اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آتیج فشان پہاڑ یا بولکینیوز اور آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہم اس لیکچر کا آگاس اللہ تعالیٰ کے بابر کا نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیج فشان پہاڑ جائن کو جو ہے وہ بیٹا بولکینیوز کے نام سے بھی پکارتے ہیں کیا بول بولکینیوز اب بیٹا جو آتیج فشان پہاڑ یہ ایسے پہاڑ ہیں جن میں سے لاوہ جو ہے نکلتا رہتا ہے یا ہم کہتے ہیں جو لاوہ کے جو رستے ہیں لاوہ کے جو رستے ٹھیک ہے جی جن کے ذرگے لاوہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے اب وہ جو لاوہ ہے پرانے زمانے میں ان آتیج فشان پہاڑوں کو بڑا متبرہ خیال کیا جاتا تھا اور ان کی جو ہے جو بے ایمان لوگ تھے جن کے ایمان کمزور تھے وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان پر کئی قسم کے جو ہے وہ چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے اصل میں جو والکینک ایکٹیوٹیز ہیں والکینوز جو ہیں ان میں سے جو زمین کے نرم حیثے ہوتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہوتے ہیں یہاں پر نرم حیثے زمین لاوہ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اب جو ان پہاڑوں کے یہ جو لاست والی سطح ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ دہانہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور جو اس سے پہلے جب والکینک ایکٹیوٹی نہیں ہوتی اس سے پہلے جو اس کی اوپر والی جو سطح ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہیڈ کے نام سے بھی ٹھیک ہے جو ٹاپ ہیڈ ٹھیک ہے جی یا اس کو جو ہے وہ کور ٹھیک ہے جی کور آف دی ماؤنٹینز ٹھیک ہے جی اس کے نام سے پکارا جاتا ہے اب اس کے اندر جو جب ایکٹیوٹیز ہوتی ہے والکینی تو یہ جو اوپر والی اس کی کیپ ہے یہ پریشر کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے تو پھر جو ہے گول جو ہے وہ پیالا نما جو ہے وہ شکل بن جاتی ہے اب اس میں سے مباد جو ہے وہ تین طرح کا نکلتا ہے یا تو بٹا گیسے نکلتی ہیں یا راک یا جو ہے دھواں راک دھواں ہی ہو گیا اور اس کے بعد یا تو جو ہے مادنیات بغیرہ یہ نکلتی ہیں یا مٹی بغیرہ نکلتی ہے اور بعد میں جو یہ مٹی ہوتی ہے جب تھنڈی ہوتی تو اس ٹائم پتہ چلتا ہے یہ مٹی تھی یا ریت تھی یا جو ہے وہ گیسے ہی تھے آپ جو ہے یہ لابا جو ہے وہ جب پیگلی ہوئی حالت میں ہو اگر لابا کی شکل میں ہو تو اس کے اندر کافی مادنیات بھی نکلتی ہیں پاکستان کے اندر بلوچیستان میں ریکوڈک جو منصوبہ تھا ریکوڈک کے جو ماؤنٹینز ہیں وہ آتیش فشاں پہاڑ تھے کسی دور میں وہاں سے مادنیات جو ہے وہ نکلتی رہی اور جو ہے وہ جو مادنیات تھی ان میں سونا زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور اب ان پہاڑوں میں اگر تو سلیکہ کی مقدار زیادہ ہوگا جو لابا ہوگا لابے کے اندر کے سلیکہ کی مقدار مقدار زیادہ ہے تو اس کا رنگ جو ہے زردی مائل ہوگا اگر سلیکہ کی مقدار کم پائی جاتی ہے تو اس کا جو رنگ ہوگا وہ سیاہی مائل ہوگا اور جو ہے جب یہ لابا ان میں سے نکلتا ہے وہ پتلی قسم کا ہوتا ہے گاڑا زیادہ نہیں ہوتا جب یہ باہر نکل آتا ہے تو یہ جو ہے آہیستہ آہیستہ تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ باہر جو ہے وہ ٹمپریچر کم ہوتا ہے جبکہ جیسے جیسے ہم زمین کے اندر جائیں تو ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے جب یہ زیادہ ٹمپریچر والے ایلیا سے کم ٹمپریچر والے ایریا میں نکلتا ہے تو یہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو ٹھوز شکل اختیار کر لیتا ہے اور جو لابا ہوتا ہے یا تو یہ زرزرنگ کا ہوتا ہے میں نے آگے بھی بتایا اگر سلیکہ زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے یا تو یہ سیاہی مائل ہوتا ہے شفاق چمکیلے کی سمکہ ہوتا ہے اور اس لابا کے ذریعہ بہت سی گیسین بھی باہر آتی ہیں اور وہ علودگی کا سبب بھی بنتی ہیں ٹھیک ہے جی آتیش فشان پہاڑ جو مباد باہر آتا ہے اس میں سلکتے ہوئے انگارے بھی کتے ہیں اور اس کے بعد جو انہیں آتیش فشانی ریت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے عام طور پر یہ ریت جو ہے وہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے اور وزن میں ہلکی ہوتی ہے جو لابا کے چھوٹے چھوٹے ٹھو شکل میں جو ہے وہ بارش کی طرح باہر نکلتے ہیں یعنی کہ اس طرح جس طرح کوئی سپریے کر رہا ہوتا ہے اس طرح بارش کی شکل میں باہر نکلتے ہیں تو انہیں لاپالی کے نام سے بکارا جاتا ہے کس کے نام سے بکارا جاتا ہے؟ لاپالی اور لاپا کے ٹکڑے تقریبا ایک یا آدھ انچ لمبائی کی ہوتے ہیں اور ان کی شکل جو ہے وہ نوکیلی ہوتی ہے اور لاپا کے جو ٹکڑے ان سے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں جو ہے آتیش فشان کی راہ کے نام سے بکارتے ہیں یا والکینک ایش کے نام سے بکارتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جب تک آتیش فشان پہاڑ سے لاپا نکلتا رہتا ہے تو آتیش فشان کے دہانے سے کالے رنگ کا دھوان نکلتا رہتا ہے اور اصل میں اس دھوئے کی جو شکل ہوتی ہے وہ گوبی کے پھول کی مانت ہوتی ہے اور یہ بادل مختلف گیسوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں زیادہ در باپ اور آبی بخارات شامل ہوتے ہیں اور یہ منجمد ہو کر بارش برسانے کا سبب بھی بنتے ہیں اور اس کے بعد چنانچہ زمین سے باہر آتے وقت حرارت دباؤ میں کمی کی وجہ سے گیسیں لاوہ سے الگ ہو جاتی ہیں اور لاوہ ان گیسوں کے الگ ہو جانے سے ٹھوز شکل اکتیار کر لیتا ہے آگے جو ہے ان کی اقسام ہیں بیٹا ان کی درجل اقسام ہیں سب سے بہلے کل بھی تھوڑا سا بڑا تھا زندہ آتش فشان سٹوڈنٹ یہ ایسے بہاڑ ہیں ان میں سے لاوہ ہر سال یا ہر دو سال بعد جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے یہ ایسے بہاڑ ہیں جن میں سے لاوہ ہر سال یا ہر دو سال بعد یا ہر تین سال بعد نکلتا ہے یعنی کہ ان میں سے لاوہ مسلسل ایک وقت کے حساب سے نکلتا ہے ایک ترتیب سے تو ایسے بہاڑوں کو زندہ آتش فشان پہاڑوں کے نام سے پکارتے ہیں اور دنیا میں کچھ ایسے زندہ آتش فشان پہاڑ ہیں جن میں سے لاوہ نہیں نکلتا بلکہ ان میں سے باپ نکلتی ہے اور اٹری میں دیسو دیس جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ اس کی بہترین ایکزیمپل ہیں بہت سے آتش فشان پہاڑ ایسے ہیں جن میں مٹی اور رید نکلتی ہے میانمر میں دریائے ارادتی اور عراقان کے سالی علاقے میں ایسے پہاڑ ہمیں ملتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے بھی آتش فشان پہاڑ ہیں جن میں لاوہ نکلنے کی بجائے گرم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم پانی نکلتا ہے اس قسم کے ہمیں جو ہے وہ ریاست مدہدہ امریکہ میں جو ہے وہ اس طرح کے گرم پانی کے چشمیں ملتے ہیں یا پھر اس کے بعد دنیا میں ایسے آتش فشان پہاڑ پائی جاتے ہیں جن میں لاوہ وغیرہ نکلتا ہے جن میں اسے بہت ساری مادنگان وغیرہ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا خفتا آتش فشان پہاڑ یہ ایسے بہاڑ ہیں جن میں سے کسی دور میں تو لاوہ نکلتا رہا تھا لیکن جو ہے اب نہیں نکلتا اور کسی بھی ٹائم نکل سکتا ہے یعنی کہ یہ خفیہ یہ پہاڑ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے پتا نہیں ہوتا کہ جو لاوہ جو ہے وہ کب جو ہے وہ کس ٹائم نکل آئے ان میں کوئی جو ہے وہ ترتیب نہیں ہوتے وقت کی ایک وقت کا جو ہے وہ تسلسل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ کب جو ہے وہ کس ٹائم جو ہے وہ ان میں سے لاوہ نکل آئے تو ایسے پہاڑوں کو خفتہ آتش فشاں پہاڑ کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مردہ آتش فشاں پہاڑ یہ ایسے پہاڑ ہیں جن میں سے جو ہے لاوہ کسی دور میں تو نکلتا رہا لیکن اب جو ہے وہ لاوہ نہیں نکلتا ایسے پہاڑوں کو مردہ آتش فشاں پہاڑوں کے نام سے پکارتے ہیں اور بہت سارا عرصہ بیٹھ گیا ہے بہت سارا عرصہ بیٹھ گیا اور اب جو ہے وہ کافی دیر ہو چکی ہے ان میں سے کبھی لاوہ نہیں نکلا تو کافی عرصہ سے لاوہ نکلنا بند ہو گیا زمین جو ہے وہ نیچے سے خوشک ہو چکی ہے اور بعض سائم جب بارش پڑتی ہے تو نیچے جو ہے وہ جو کھوکھلا پن ہے ان کا ادھر جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ جھیلنے بغیرہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہیں اور جو ہے اب جو ہے وہ اس آتیش فشا پہاڑوں کے سباب کا مدرجہ زیادہ طریقوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے آتیش فشا پہاڑ ان علاقوں میں مارزے وجود میں آتے ہیں جہاں پر ہمبار میدانی علاقے پائے جاتے ہیں آتیش فشا پہاڑوں کو بننے کے لیے ضروری نہیں کہ انہیں لاکھوں سال کی مدد درکار ہو بلکہ یہ بہت تھوڑے عرصے میں بھی مارزے وجود میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ عمل راتوں رات ایک پہاڑ بن گیا جس کی بلندی دو یا تین ہزار فٹ تک پہنچ جاتی ہے مثلا اٹلی میں مونٹ اینٹینہ نو دو ایک ہی رات میں آتیش فشا پہاڑوں کے بن جانے کے بعد دوسرے پہاڑوں کے طرح ان پر بھی طبعی عوامل اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی سطح کو جو ہے وہ توڑتے پوڑتے رہتے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تقسیم آتیش فشا پہاڑوں کی دنیا کے آتیش فشا پہاڑ ان علاقوں میں باقی جہاں زمین کمزور یا زمین میں یہ کمزوری وہاں باقی ہوتی ہے جہاں زمین کی ادنونی حرکات کی وجہ سے ابھی حال ہی میں اس میں خم یا شکن وغیرہ پڑے ہو آتیش فشا پہاڑ دنیا میں بے ترطیب پھیلے ہوئے ہیں بلکہ ان کی بھی ایک خاص ترطیب ہے یہ پہاڑ الاسکا سے پینٹے گونیا نیوزی لینڈ براستہ جاپان فلپائن اور بورنیو افریقہ کا مشرق حیصہ جنوبی یورپ اور ایشیا کے جنوبی مشرقی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں یہ تمام پہاڑ ایک مسلسل کتار میں واقع ہیں یہ کتار اصل میں بہرکہل کے کناروں پر زیادہ صاف اور مسلسل ہے یعنی بہرکہل کے مشرقی مگرمی کناروں کے ساتھ برے آزموں میں یہ واقع ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے آتش فشان پہاڑ سالوں کے ساتھ کسرت میں واقع ہیں اور انہیں جگہوں پر ان کا زور بھی ہوتا ہے بہرل کا حل میں بیشتر جزیرے آتش فشانی عمل سے ہی وجود میں آئے ہیں جن میں کئی آتش فشان پہاڑ موجود ہیں بعض ایسے جزائر بھی ہیں جو اگرچہ آتش فشانی مادے سے بنے ہوئے ہیں مگر ان میں لاوہ وغیرہ نہیں بیٹھتا مثلا فجی کے جزائر یورپ میں بھی ایسے جزائر جو ہے وہ ملتے ہیں اس کے بعد دنیا کے اہم آتش فشان پہاڑوں کے علاقے کون کون سے ہیں بہرل کاحل سے ملحقہ علاقے ہیں ان میں شمالی اور جنوبی امیرکہ کے مگر بھی سالی علاقے جزیرہ کیورائل جزائر جاپان جزار انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کے جزیرے شامل ہیں برعظم یورپ اور ایشیا کے علاقے مشرقی بہرہ روم سے ملحقہ علاقے اٹلی جزیرہ سسلی ترکی ایران صوبہ والوچیسان برما وغیرہ کے علاقے بہرہ اوکیانوں سے ملحقہ علاقے جزائر گربالہین جزائر آئس لینڈ اور اس کی قریبی جزائر آج کا بیٹا ہمارا یہی ٹوپک تھا انشاءاللہ ہم کل جہابر نیکس ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے ٹیچر غلام اندین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال کے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ